اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکو خیئیت سے ہوں گے اور آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خوش اور عباد ہوں گے اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ جب میں نے اتنے عرصے کے بعد ولوگنگ چور کی تو آپ نے میں بہت ساتھ دیا صبح صبح بچوں کو نا سکول دروپ کر کے میں اپنی فرنڈ کے ساتھ آئی تھی جی والمارٹ اور مجھے چاہیے تھا کیٹ لیٹر اصل میں نا کیٹس بھی ماشاءاللہ سے بڑے ہو گئے میرے کٹنز میں نے پہلے کسی کو دیئے نہیں اور ابھی ماشاءاللہ سے آٹھ ہیں وہ بہت پیارے ہیں اور کسی کو دینے کو بھی نہیں دل کرتا لیکن اگر پھر بھی یو ایس میں کوئی میری بات سن رہا ہو اور کسی کو اچھا ہزا پرشین کٹن چاہیے ہو تو مجھ سے ضرور رابطہ کیجئے کہ آپ لوگ گروس ٹگر کے گھر میں آگئی تھی مجھے بس بیٹس چاہیے تھے ایگ ویڈیٹیبلز اور کچھ اور چیزیں چاہیے تھی اور میں کہتی ہوں کہ آج کل والمارٹ اتنا سستہ ہے کہ والمارٹ سے سستی اور کوئی بھی شاپ نہیں ہے بیڈ لے کے آئی تھی میں ہول ویڈ کی اور یہ جیلی لے کے آئی تھی کافی عرصہ ہو گیا میں نے نا جیم وغیرہ نے یوز کیا تو یہ پلم جیلی تھی علو بخارے کی جیلی تھی جو کہ میں لے کے آئی تھی اور میں نے سوچا کہ چلو اور کوئی ناشتہ نہیں کرتے جب بندہ اکیلہ ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے میرے ہزبنڈ برکلین میں ہے اپنی امی کے پاس اور میں یہاں پہ تھی so it's really hard sometimes آپ کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن نا انسان منیج کر لیتا ہے جب آپ کے فرنڈز ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے نا یہاں پہ اچھے دوست ہیں so جب آپ کے اچھے دوست ہوتے ہیں تو پھر آپ کی لائف آسان ہو جاتی ہے میرے یہاں پہ بہت اچھے پاکستانی اور انڈین فرنڈز ہیں so they always help me even اگر میں ان سے کہوں کہ i need a night stay so میری فرنڈز وہ میرے پاس بھی آکے رہتی ہیں تو ایسا کوئی issue نہیں ہے یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں کھانا اور بہت ہی مزے کا کھانا بنانے لگی ہوں اچھا بہت جلدی جلدی بنانے لگی ہے آپ کہیں گے کہ الو گوشت واپس آ گیا mostly اگر جو میرے vlogs regular دیکھتے ہیں تو میرے بچوں کو نا الو گوشت بہت پسند آیا جائے وہ chicken کے ساتھ ہو یا mutton کے ساتھ ہو یا lamb کے ساتھ ہو یوں نا ان کو بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں جی گوٹ کے ساتھ اور موٹی موٹی میں نے بوٹیاں گٹوائی ہوئی تھی اور یہاں پہ ادرک لہسن اور پیاز اس کو میں اچھی طریقے سے blend کر لوں گی tomato کاٹ لوں گی usually میں اسی طرح سے بناتی ہوں کہ میں ساری چیزیں اس میں گوشت میں ڈال دیتی ہوں گوشت کے اندر جب ہم دھوتے ہیں تو تھوڑا بہت پانی تو اس کے اندر سما جاتا ہے تو سارے مثالیں اس میں ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے اس میں جب وہ پک جاتا ہے اس کو اچھے طریقے سے بھون کے اور پھر اس کے بعد اس میں آلو ڈال کے پھر اس کو تھوڑا سا اور بھونتی ہوں اور پھر اس کے بعد اس میں پانی لیکن جب نا ایک ٹپ پہ میں آپ کو دوں کہ جب آپ نے پانی ڈالنا ہوتا ہے تو آپ نے تھنڈا پانی نہیں ڈالنا آپ نے ہمیشہ اس میں گرم پانی ڈالنا ہے سو اگر آپ تھنڈا پانی ڈالیں گے تو گوشت تھنڈا ہو جائے گا اور وہ اتنے مزے کا نہیں بنے گا سو وہ ٹپ ہے کہ آپ نے جب بھی گوشت ڈالنا ہے آپ نے پانی ڈالنا ہے سوری تو آپ نے اس میں گرم پانی ڈالنا ہے تو کھانے کا یہ ہوتا ہے بچوں کو نا میں نے دیسی کھانے کی زیادہ آتے تھے کبھی کبھی دوسری چیزیں بھی بنا لیتی ہوں کبھی ان کو برگر بنا دی ہے لیکن نا وہاں مطلب ان کے سکول میں جو لنچ ہے نا بہت اچھا ہوتا ہے حلال آپشنز ہوتے ہیں اور بہت ہی زبادست لنچ ہوتا ہے یہاں پہ ایون حلال سینڈوچز ہوتے ہیں ان کے لیے حلال ترکی سینڈوچز ہوتے ہیں تو یہ چیز مجھے یہاں کی بہت اچھی لگتی کہ بچوں کا جو فوڈ ہے نا سپیشلی جو لنچ ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے بچے بہت زیادہ جیسے آپ کسی ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں نا اور آپ کھانا کھاتے ہیں اس طرح سے وہ انجوائے کر کے آتے ہیں تو مجھے وہ لنچ والا نہیں ہوتا کہ میں نے بچوں کو لنچ ہاں ان کو سنیک اور پانی وغیرہ دے دیتی ہوں لیکن نا لنچ وہ لوگ سکول میں ہی کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اچھا حلال آپشن ہوتا ہے اور اب میں نے اس کے اندر ڈالتی ہے وہ جو بلنٹ کی ہوا تھا اور مسالے اس میں ڈالیں گے ہم نکال لیتے ہیں جیسے حلدی یہ ریڈ چیلی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ گرم مسالہ دنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر بلیک پپر ثابت گرم مسالہ تو بس یہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ میں ڈالتی ہوں کوئی ڈبے والا مسالہ یہاں پہ میں یوز نہیں کرتی کیونکہ یہاں پہ نا ایکسپینسیو ہے یہاں پہ ملت جاتے ہیں لیکن ایکسپینسیو ہے تو اس و اب میں یہی سوچوں کہ بریانی مسالہ بھی نا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا بنا کے رکھ دوں کورما مسالہ بھی اپنا بنا کے رکھ دوں تو باکسز پہ پیسے بھی بہت لگتے ہیں ٹھیک ہے تو بیٹر ہے کہ ہم لوگ خود ہی بنا کے اور وہ رکھ لیا کرتے ہیں یہ سارا کچھ میں نے اس میں ڈال لیا تھا وہ اب مکس کر دیا ہے نمک بھی ڈالا ہے ٹھیک ہے اس کو نا اب اچھے طریقے سے میں ہلا لوں گی اور ہلانے سے یہ ہوتا ہے کہ سارا نا مسالے کے اندر وہ گوشت کے اندر نا مک سو جائے گا اور دوسری طرح میں بنا لی تھی دال حمزہ کو دال بہت پسند ہے تو میں یہاں پہ مسورکی دال لیا ہے ٹھیک ہے بہت آسان سی ہے جیسے آپ نے اس کے اندر ادرک پیاز ہری مرچیں ڈالنی ہے تھوڑی سی حلدی ڈالنی ہے بلیک ٹپر ڈالنی ہے اور سالٹ جب پک جائے گی تو اس کو اپنی مرضی کا اپنے ترکہ لگا لینا ہے اور یہ دال گوشت کے ساتھ جب ہم رائز کے ساتھ کھاتے ہیں بہت مزدکی لگتی ہے میرے بچوں کو بہت ع پانی گوشت نے اپنا چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے اس کو لیکن ہم نہ ہلاتے رہیں گے ہلانے سے کیا ہوتا ہے کہ بہت اچھا گوشت بنتا ہے آپ بنا کے دیکھئے گا کہتے ہیں دیکھیں اب یہاں پہ میں نے ایون پیاز بھی براؤن نہیں کیے لیکن میرے گوشت کا کلر اتنا اچھا ہے گا لوگ سوچتے ہیں کہ خالی اگر ہم لوگ پیاز براؤن کریں گے تو اس سے جو کلر آئے گا نہیں ایسا نہیں ہوتا آپ نے جو گوشت کو بھوننا ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا کلر آتا ہے تو د دال میری آلموس دیکھیں یہاں پہ ریڈی ہو چکی تھی اور میں یہاں پہ اب اس کو سٹاپ کر دوں گی آلموس گل چکی تھی میری دال اور دوسری طرف میرا پارسل آیا تھا اور میں نے کچھ بزنس کا بھی شروع کیا ہوا ہے جولری کا تو میرے کلائنٹس کالیفورنیا سے ٹیکسس تک ہیں آئی ڈو آن فیس بک فیس بک پیج کی میں آپ کو نیچے لنک دوں گی اور پلیز آپ لوگ نا اگر کسی نے کچھ لینا ہو کوئی جولری لینی ہو آپ کا کوئی فنکشن ہے میں پاس بہت ہی پریمی جولری ہوتی ہے اور بہت اچھی پرائزز میں ہوتی ہے سو یو ایس میں اگر آپ کہیں بھی ہیں پلیز آپ ٹیکسس میں ہیں آپ فلورڈا میں ہیں آپ کلائفورنیا میں ہیں آپ کینسس میں ہیں آپ ایون ویمنگ میں ہیں میرے کسٹمرز بہت سارے میڈ ویسٹ میں ہیں سو پلیز آئے شکاگو میں بہت سارے کسٹمرز اوہائیو میں بہت سارے ہیں تو آپ لوگ مجھ سے ضرور رابطہ کیجئے گا ٹیک ہے اور یہاں پہ ہم نے بھون لیا بھون لیا اچھے طریقے سے ہم نے اس کو بھوننا ہے بھوننے والا جو حمل ہے یہ میں نے اپنی ساس امی سے آسل میں میں جب پاکستان سے آئی تھی مجھے اتنا اچھا گوشت نہیں بنانا آتا تھا لیکن میری جو ساس امی ہے نا she is a very very perfect cook means کہ وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے تو میں جب آئی تھی شروع شروع میں مجھ سے بہت سارے سسرات میں غلطیاں ہوئی تھی تو میری ساس نے مجھے اتنا اچھا کھانا بنانا سکھایا اور اللہ کا شکر ہے کہ میں جب کھانا بناتی تو وہ پھر میرے بچوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے وہ کہتے ہیں یا تو ہمیں دادی کا کھانا پسند ہے اور یا پھر ہمیں امی کا اب میں اس کو دال کو درکہ لگاؤں گی میں نے ہری مرچے بھی ڈال دی تھی اس کے اندر پی ہے اور لیسن ہے اور میں یہ درکہ لگا دوں گی ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں زیرہ ڈال دیں ریڈ ثابت چلی میرے پاس نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ضرور اس میں ایڈ کر دیجئے گا میری ساسمی کی طبیعت خراب رہتی ہے اور وہ ظاہر ان کو میس بھی بہت کرتی ہیں بچوں کے سکول کی وجہ سے میں نہیں چاہ سکتی لیکن میرے ہزبنڈ ان کے پاس جا کے رہتے ہیں کیونکہ ان کی طبیعت کافی خراب ہے بس آپ سب لوگ دعا کیجئے گا کہ اللہ ان کو صحت اتا کرے اور ت اندرستی اتا کرے یہ بہت سٹریس ہے مجھے ظاہر ہے میں اتنی دور ہوں ان سے تو یہ ایک مجھے بہت ہی پاپلم ہوتی ہے سٹریس ہوتی ہے ان کی اور میری ماں جیسی ہیں وہ انہوں نے آج تک میں اگر آپ کو کہوں تو میری ساس شیز دی بیسٹ ساس بکوز انہوں نے آج تک مجھے کبھی کوئی اس طرح محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ میری ساس ہے تو اب ہم نے اچھے طریقے سے گوش کو بھون لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ آلو ایک ایک آلو کو میں نے دو دو ٹکڑوں میں کارتی ہے چھیل لیے تھے میں نے اچھے طریقے سے دھو لیے تھے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے اور پھر میں اس میں گرم پانی ڈال دوں گی پھر یہ پکتا رہے گا زیادہ نہیں رہے گا کیونکہ گوشت آلومس گلہ ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے آلو بہت جلدی گل جاتے تو اس وجہ سے بھی نا تو اب ہم نے بھون لیا اور یہ گرم پانی دیکھیں میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر اور ہمارا میجک شروع ہو جائے گا اور ہمارا آلو کو بہت مزے کا تیار ہو جائے گا آپ لو ہم نے آپ کے سٹائر میں بنایا تھا بہت مزے کا لگا تھا ڈال بھی اس طرح سے تڑکا دیجئے گا پیاس کے ساتھ بہت اچھا کلر آتا ہے بہت مزے کی دال ہوتی ہے ٹھیک ہے سو صرف لحسن کا نہیں بلکہ پیاس کو بھی کٹ کے دیجئے گا اور آپ لوگ تڑکا لگائیے گا دیکھیں گوشت کتنا مزے کا تھا اور میں پس دھنیا نہیں تھا نہیں تو میں نے اوپر ڈال دینا تھا دال بھی بہت مزے کی تھی رائز بھی بوائل ہو گئے تھے اور بس جی الحمدللہ ہم کیا ہے میری نا میں ابھی آرڈر ریڈی کر رہی تھی تو میں دکھا رہی تھی میں نے سوچا کہ اس کی نا ویڈیو بنا لیتی ہوں اور ساتھ میں ابھی میں چائے بنا رہی ہوں ٹھیک ہے چائے میں وہی جی ریگولر چائے ہوتی ہے جو پاکستانی ہماری ٹپیکل چائے ہوتی ہے اس میں ڈال دی جی پتی ڈال دی لائی جی ڈال دی اور صوف میری صوف حالکہ ختم ہونے والی ہے پتہ نہیں مجھے یہاں سے صوف ملے گی کہ نہیں ملے گی لیکن میں اپنی ساس امی سے کہوں گ ملے گی کہ جب وہ آئیں تو لے آئیں لیکن صوف مجھے لگ رہے کہ یہاں پہ مجھے صوف نہیں ملے گی اور ہوفیلی ریکھیں کیا ہوتا ہے اور یہ سیٹ مجھے بہت پیار یہ میرا پریمیم سیٹ ہے ٹھیک ہے بہت خوبصورت ہے اب ایک کسٹمر کو یہ پسند آ گیا تھا لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ کی مہنگی چیز ہوتی ہے تو آپ کمپرائز میں کبھی بھی نہیں دے سکتے لیکن سی کے اب کیا ہوتا ہے کھیر کا بہت دل کر رہا تھا میں نے کھیر بنائی تھی اور جس فین نہیں ہوتی ہے نا اس میں تھوڑے سے بائل رائز دے کے اور کشمیش دے کے اور سوکا دودھ دیا تھا لیکن بہت مزے کی تھی لیکن مین وہ جو فیرمی والا پیکٹ تھا نا وہ میں نے یوز کی تھی تو آپ اس کو کھیر نہیں کہہ سکتے آپ اس کو فیر نہیں کہہ سکتے ہیں موسم بہت اچھا ہے اور باہر بہت ہی خوبصورت منزل لگ رہا تھا اور آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ویتر برکلین میں میں اپنی ساسمی اور سب سے کہتی ہوں وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم کیوں تمہیں کیوں نہیں یہاں پہ اچھا لگتا ہے میں ان کو کہت کہ یہ جو سکون ہے نا یہ برکلین میں مجھے نہیں ملتا تھا اب جی آ جائیں اپنے کام پر اور اب ہے جی برطنوں والا کام اور برطن فوراں سے ہم لوگ دھولیں گے برطنوں کا یہ ہوتا کہ جب ہم کھانا کھا لیں تو ہمیں فوراں سے نا کلیر کر جاتی ہیں کیونکہ پھر یہ کٹھے ہوتے ہوتے ہیں سمٹیمز اتنے کٹھے ہو جاتے ہیں کہ بہت زیادہ اچھا یہ میں نے جو رکھی ہوئی ہے نا نیٹ اس وجہ سے رکھی ہوئی ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ نیچے نہ جائیں کیونکہ ا میں نے نیٹ رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر سارے دھوتی ہوں پھر وہ جو گاربیج اس میں ہوتا ہے تھوڑا بہت نہ وہ پھر میں گاربیج کر دیتی ہوں تو مجھے امید ہے کہ آج کا میں آپ لوگ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گی بہت سارے لوگوں نے کہا جی آپ کہاں گئی جی کیا ہوا جی میں ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ بتاؤں گی لیکن جب میں ٹوٹلی سیٹل ہو جاؤں گی ابھی میں تھوڑا میرل آف سمٹنگ ہوں تو آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گی اور آپ لوگ کے ساتھ ہر چیز شیئر کروں گی ایک ایک کر کے کہ کیا ہوا کیسے ہوا اور کس نے میری ہیلپ کی اور یہ ساری ڈیٹیل میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سو اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا سپورٹ کیجئے گا اللہ حافظ